نمستے دوستو پروڈیکٹ سیلف اور یونائیٹڈ کانشیسنس کی طرف سے آپ سبھی کا ہر دیکھ سواگت ہے ہمارا نام ڈاکٹر وکران سینٹ امر ہے اور آج ہم اپنشت سیریز پرارمب کرنے جا رہے ہیں ابھی تک اس سے پہلے ہم لوگوں نے جن سیریز کا دھن کیا وہ تھی ویدانت سیریز جس میں ہم نے بھارتی درشن کی گہرائیوں کو ایک برڈ آئی ویو سے دیکھنے کا پیاس اس کے بعد ہم نے بھگوک گیتہ سیریز کا دھن کیا جس میں ہم نے بھگوک گیتہ گرنٹ کے سات سو شلوک کا پنکتی بدھ ادھن کرنے کا پریاس کیا اور اس کے اپراند ہم لوگوں نے یوگ سوتر سیریز کا دھن کیا جس میں ہم نے یوگ سوتر کے ایک سو پنچینو شلوک کا ادھن کیا آج ہم لوگ اسی سیریز میں اگلا سشن کے ساتھ اپنشت پڑھنے جا رہے ہیں تو چلیے پرماتما کو دھیان میں کر کے آج اپنے سنسیر سٹڈی کو پرارم کرتے ہیں Before I begin this talk I have few questions with all of you And کیونکہ یہ qualified batch ہے ہم سبھی لوگ ویدانت پہلے پڑھ چکے ہیں So یہ سنسیر سٹڈی آف اپنشت کن لوگوں کے لیے ہے اس کو سمجھنے کے لیے ہم آپ سے چوبیس question پوچھیں گے کیا یہ sessions آپ کے لیے ہے بھی کی نہیں اگر یہ چوبیس پرشن آپ خود سے جوڑ پاتے ہیں تو آپ ہاتھ کھڑا کیجئے گا ہم میں سے کتنے لوگوں کے آپ میں سے کتنے لوگوں کے وچار میں دماغ میں اس پرکار کا پرشن آتا ہے پہلا میں جیسا بھی ہوں ویسا کیوں ہوں اس کا مطلب وہ جو گصہ کیوں آتا ہے میری وہ habits جو ہیں ویسی کیوں ہیں why am I the way I am کتنے لوگ کے مند میں پرشن آتا ہے میں اتنا emotional کیوں ہوں یا پھر ایسا کیوں ہوتا ہے میں لوگوں پہ بہت جلدی بھروسہ کر لیتا ہوں یہ پہلا پرشن ہے دوسرا پرشن کتنے لوگ کے مند میں یہ پرشن آتا ہے میرے ساتھ جو ہوا وہ کیوں ہوا میری زندگی اس طرح کی جیسی بھی ہے اچھی ہے بری ہے یا مجھے پسند آتی ہے یا مجھے اتنی پسند نہیں بھی آتی جو بھی استحتی ہے ایسی استحتی کیوں میری life میں میرے سامنے آئی وہ کیوں پورے انبھاو مجھے میرے آنکھوں کے سامنے دیکھنے پڑے تیسرا کتنے لوگ کے مند میں یہ پرشن آتا ہے کی میں کون ہوں what is my purpose of being میرے یہاں ہونے کا پریوجن کیا ہے میں کون ہوں بہت اچھا بہت ہی اچھا بہت اچھا کتنے لوگ کے مند میں یہ چوتھا پرشن آتا ہے میرے جیون کا ادیش ہے کیا ہے کتنے لوگ کے مند میں یہ پرشن آتا ہے میرے جیون کا ادیش ہے کیا ہے بہت اچھا بہت اچھا I'm sure آپ میں سے کئی لوگ کے مند میں بڑا frequently یہ پرشن آتا ہوگا بلکل ٹھیک بات ہے بہت اچھا اگلا پرشن میں یہاں کیوں آیا why was I born at all اچھا کتنے لوگوں کو ایسا لگتا ہے یہ سب کے لئے الگ-لگ اتر ہو سکتے ہیں ضروری نہیں کہ سب کے لئے سب ہی اتر سب relate کر پائے کی they feel they don't want to be here on earth they want to go back as soon as possible کتنے لوگوں کو ایسا لگتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اگلا پرشن میں دکھوں سے کیسے مکت ہوں یہ جو جیون کے دکھ ہیں کتنے لوگ یہ پرشن ان کے سامنے آتا ہے بہت اچھا ساتھ وارد میں اس تھائی شانتی کو کیسے تاتھ کتنے لوگ کے مند میں یہ پرشن آتا ہے کہ کیا یہ سمبھو ہے کہ جیون کے ہر اتار چڑھاؤ میں میں ستھر رہوں آٹھ وارد کتنے لوگ کے مند میں یہ پرشن آتا ہے کہ مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے what happens when we die مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے ہم کہا جاتے ہیں مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے بہت اچھا کتنے لوگ کے مند میں یہ پرشن آتا ہے نائنٹ یہ جو جگت ہے ہمارے آس پاس کا یہ جیسا ہے ویسا کیوں ہے why this world is the way it is جب ہم اس دنیا کو دیکھتے ہیں کتنے لوگ کے مند میں یہ پرشن آتا ہے یہ جگت کیسے بنا یہ کیسے اتنی immaculate stress tree بنی اتنی خوبصورت اتنی diversified اتنی عجیب و گریب stress tree ایسے کیسے بنی بہت اچھا کتنے لوگوں کے مند میں یہ پرشن آتا ہے کی کیا کسی اور گرہ پر بھی جیون ہے aliens کے بارے میں کتنے لوگ سوچتے ہیں one of the favorite topics for many کیا aliens ہوتے ہیں nice 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 perfect 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 so seems lot of people are interested in aliens also here perfect اگلا پرشن کیا کسی اور گرہ میں بھی جیون ہے کتنے لوگوں کے مند میں یہ پرشنہ ہے کیا کسی اور گرہ پر بھی جیون ہے بہت اچھا اگلا پرشن اس جگت میں اتنی ویودتہ کیسے ہے how come there is so much diversity in this world اس جگت میں اتنی زیادہ ویودتہ کیسے کوششن نمبر چودہ کیا چٹان پودھے پشو اور منش آپس میں جڑے ہوئے ہیں اگر یہ آپس میں جڑے ہوئے ہیں تو ان کا آپس میں کیا سمبند ہے کیا آپ کے مند میں یہ پرشن کسی کے مند میں کبھی آتا ہے کیا ہم سب آپس میں جڑے ہوئے ہیں اور اگر جڑے ہوئے ہیں تو ہمارا آپس میں کیا سمبند ہے بہت اچھا اگلا نیکس کوشش کتنے لوگوں کو رات میں آسمان کے تارے بڑے آکرشت کرتے اور ان کے مند میں آتا ہے کیا ملٹی ورسز ہیں کیا سچ میں بہت سارے بھرمان ہوتے ہیں یا ہم اکیلے ہیں اس بھرمان میں بھرمان کتنے لوگوں کو اس پرشن نے کئی بار مند میں وچھلت کیا یا مند کو دوبیدھا می ڈالا آہا quite a number very nice very nice ٹھیک ہے ٹھیک ہے سول ہوا کتنے لوگوں کے مند میں یہ پرشن آتا ہے یہ جو سٹون سوتے ہیں جو ہاتھ ان کا مجھ پہ اثر ہوتا ہے کیا اس پرکتی کا مجھ پہ اثر ہوتا ہے یا کیا میں اس پرکتی کو اثر ڈالتا ہوں کتنے لوگ کے مند میں یہ پرشن آتا ہے matter اور energy کا آپس میں کیا سببند ہے is matter and energy are connected کتنے لوگ کے مند میں یہ پرشن آتا ہے question number 16 یہ جو space اور پنچ مہا بھوت ہیں یہ کیا ہے how does space work کتنے لوگ کے مند میں سترو پرشن آتا ہے سمیں کیا ہے what is time اٹھار و کتنے لوگ کے مند میں یہ پرشن آتا ہے اس بھرمان کو چلانے والے نیم کیا ہیں what are the laws that govern this whole universe کون چلاتا ہے سب کو کون نشت کرتا ہے کون کس گرب میں جائے گا کب ہارٹ بیٹ چالو ہوگی قوشن نمبر انیس کون فولوں کو رنگ دیتا ہے کون پیڑوں کو بڑھنا سکھاتا ہے کون تتلیوں کو اڑنا سکھاتا ہے قوشن نمبر بیس یہ سارے گرہ نقشتر تارے ستارے کس نیم کے تحت صدیوں سے لگاتا اپنے اپنے دائیتوں کے انصار چلتے جا رہے ہیں قوشن نمبر اکیس کتنے لوگ کے مند میں یہ پرشن آتا ہے ایشور کیا what is god maybe who is god کتنے لوگ کے مند میں یہ بھی پرشن آتا ہے کیا ایشور ساکار ہے یا نراکار اور قوشن نمبر تیز کتنے لوگ کے مند میں کئی بار یہ بھی پرشن آتا ہے ایشور کہا رہتا ہے اور کیا کرتا ہے اس سمیں کیا کر رہا ہے جب یہ کلاس سل رہی ہے قوشن نمبر چوبیس اور انتو کتنے لوگ کے مند میں یہ پرشن آتا ہے ایشور کی اتپتی کہاں سے ہوئی اگر سب کی اتپتی ایشور سے ہوئی تو ایشور کی اتپتی کہاں سے ہوئی اگر آپ کے مند میں شروع اسے ایک سے آٹھ تک جو پرشن وہ آتے ہے تو آپ جیو کے بارے میں پرشن کرتے ہیں یہ پرشن جیووں سے سمبند دیتا ہے یدی نو سے سولہ کے بیچ میں پرشن آتے تو یہ پرشن جگت سے سمبند دیتا ہے اور اگر سترہ سے چوبیس تک جو ہم نے پوچھے اگر یہ پرشن آپ کے مند میں بہت آتے ہے تو یہ جگدیش سے سمبند دیتا ہے سپریم سے سمبند دیتا ہے اور لگ بھگ آپ نے ان جو پرشن ہے جیو جگت اور جگدیش کے بارے میں سیل سراؤنڈنگ اور سپریم کے بارے میں تو آپ اس گرند کو پڑھنے کو تیار ہیں یہ پرشن آپ کو پریشان کرتے ہیں اپنے جیون کے بارے میں انتر ویکت سمبند کے بارے میں تو آپ کا سواگت ہے اپن شرط اس دھرتی میں جو بھی کچھ سروس فیلوسفیکل سراجت ہوا ان میں سے ایک بھارتی اپنے شد پوری سراجن کی گاتھا یہ دیکھیں تو یہ تین سطر میں ہوئی پہلے سطر کو کہیں ان والیوشن دوسرے سطر کو کہیں ایوالیوشن اور تیسرے کو کہیں گے ریوالیوشن یہ سارے پرشن مجھ سے سمبندت میرے آس پاس کی ہر چیز سے سمبندت اور ایشور سے سمبندت ان سارے پرشنوں کے اتر کی کھوج تین سطر میں بیچار کی جا سکتی ہے ان والیوشن ایوالیوشن این ریوالیوشن ان والیوشن وہ شبد ہے جس کو سوامی ویوکاند نے بڑا پرستارت کیا پہلے ہم سمجھیں ان والیوشن کیا ہے پہلا چرک اگر ہمیں ان سبھی پرشنوں کی اتر کھوجنے ہے دھون میں بھرماند بھرماند جن جیسے بیج میں پورا پیڑ چھپا ہوتا ہے بیج میں پیڑ ان والیوڈ ہی ہوتا ہے بس منیفیسٹ ہونے کی لئے اسی کو ان والیوشن کہتا ہے اس پل میں اس کانشیسنس میں یہ پوری کائنات چھپی ہوئی تھی بس بگ بینک سے منیفیسٹ ہوئی ٹائم اور سپیس کا جن ہوا نیم این فارم کا جن ہوا جب کوئی فارم بنے گا جیسے ہی میٹر بنا کوئی بھی میٹر بنے گرہ بنے تو جب کوئی فارم ہوگا تو اس کا نام بھی ہوگا تو اس کو ہم کہیں گے نام روپ کی دنیا بنی اب جب نام ہوگا فارم ہوگا تو جگے بھی گھیرے گا تو سپیس چاہیے نام روپ جگے اب کوئی بھی چیز ہوگی تو سمی بھی شروع ہوگا وہ چیز سمی کے ساتھ بدلے گی نہیں بھی بدلے گی سمی بھی شروع ہو جائے سو the counting begins name space name form time space سب کچھ پر جگت پر پر یہ سب already involved تھا consciousness اس بیج میں سب کچھ ہے we all are manifestations of divine regardless of all the diversity ہم کتنی بھی diversity میں ہم دیکھ تے ہمارے آس پاس کی دنیا کو ہم سب اس ی divine کے manifestation اس کو کہتے ہیں involution seeing divinity in self اس کو ہم کہتے ہیں personal symphony کہ میں اسی کا بنا ہوا ہوں میں وہی consciousness ہوں seeing divinity in others اس کو کہتے ہیں social harmony جب میں خود میں divinity دیکھتا ہوں تو personal symphony ہوتی ہے پورا جیون سندر بیٹتا ہے میں ایسا کوئی شبد نہیں بولتا جو اچتنا ہوں میں ایسا کوئی بھاو نہیں رکھتا جو اچتنا ہوں میں ایسے کوئی کرم نہیں کرتا جو اچتنا ہوں یہ seeing divinity in self اگر میں اسی consciousness سے ہی بنا ہوں میں اسی کا روپ ہوں تو personal symphony ہوتی ہے seeing divinity in others میرے آس پاس جتنے لوگ ہیں میں ان کو دیکھتا ہوں جس سے social harmony پیدا ہوتی ہے so involution کا مطلب each soul is potentially divine creator is divine so is the creation جس سے universe بنی ہے جس سے سب کچھ بنا ہے وہ divine ہے اسی لئے universe بھی divine ہے اس کو ہم نے کہا involution involution کا تا پر اس بی جس manifestation ہو جا energy سے matter بن گیا اس کو ہم نے کہا involution چلیے matter بنت ہو گیا اب آئی stage two اس کو کہا گیا evolution 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 کا مطلب یہ matter میں بھی پھر جیون پیدا ہوا one sense organisms آئے mineral یا matter کو ہم کہتے اندم کوش ہے اس میں سنگل سیل organisms آئے تو کیا ہوا اندم کوش کے ساتھ پران میں کوش جڑا تو دھیرے دھیرے senses بڑھے one sense two sense three sense four sense ہم human beings five sense کے ہیں دھیرے دھیرے senses بڑھ دینا اندم کیول minerals matter جو involution سے آیا اس کے بعد اندم میں پران میں جڑا organisms آئے single cellular organisms single sense کے organisms آئے پھر اسے پودھے بنے پھر اندم پران میں میں منوں میں بھی جڑا دھیرے دھیرے consciousness اور expand ہونے لگی اس پشو بنا پشو میں ان پران اور من تینوں ہیں پھر ان میں پران میں منوں میں وجیان میں بدھی بھی آئے اس سے منوش بد اور پھر ان میں پران میں منوں میں وجیان میں اور آنند میں آنند میں seed of divinity جس کے پرتی ہم لوگ blissfully ignorant ہمیں پتہ ہی نہیں ہے we are blissfully ignorant اس کو کہا آنند میں جیسے کوئی بیکتی اپنی deep sleep میں آنند میں رہ پہ اس کا ویف سائر نٹ بھی گیا ہو تو deep sleep میں پورا آنند میں گہری نٹ آنند ایسی کو آنند میں پوچھ سو involution energy سے matter بنا evolution matter evolve اور matter سے human بنا ہم آئے جب human آئے تو human نے questions پوچھے human نے questions پوچھے اس universe کی age تو چودہ million years پر جب یہ earth پہ جیون آیا 3.7 million years ago ہمارا universe 13.7 billion years پرانا ہے دھرتی پہ جیون 3.7 billion years پرانا ہے جب جیون آیا پران میں کوش آیا اس دھرتی پہ پران آیا اس کے بعد ہیومن اس دھرتی پہ آیا ستر لاک سال پہ سیون ملین years پہ اور اس کے بعد ہومو سیپین آیا اس دھرتی پہ ہم لوگ ہیں ہومو سیپین مطلب انٹیلیجنٹ مین دو لاک سال پہ ابھی ابھی ہم آئے لگاتار پرشن پوچھنے کی ہماری چیسٹھا میں ہمیں وہ بنایا جو ہم ہیں منو او بودھنے مطلب منش one who can grasp knowledge with mind is called منش the literal meaning of منش جو بدھی سے knowledge کو grabs کر سکے اسی کو homo sapiens کہا بدھی منش پر آپ نے یہ دیکھا ہمارے پانچوں senses باہر کی طرف کیوں ہمارے senses باہر کی طرف کی کارنے ہمارے پانچوں senses ہم آنکھوں سے باہر دیکھتے ہیں ناکھ سے باہر کی ہوا لیتے ہیں مو سے باہر کی طرف ہم ایسے evolve کیوں ہوئے کہ سب کچھ باہر کی طرف ہے anybody یہ پرشن شاید ہم نے کبھی پوچھا بھی exactly because evolution کا ایک ماتر لکش تھا survival and reproduction survive کے لئے آنکھوں سے دیکھنا ناکھ سے سنگنا اندریوں سے react کرنا بہت ضروری تھا تو ہم survive کر کے انسان ہم نے ڈیش بنا لی ہم نے راج بنا لی ہے matters energy matter میں بنی invol involution ہوا matter evolve ہو کے human being بن گیا آپ دیکھئے اتنا اتنا ہو گئے آپ سب جانتے ہیں ہم سب star dust ہی ہیں جس سے تارے بنے اس ہم بنے پر تارے ایسے بول نہیں سکتے جیسے ہم بول رہے ہیں ہم اتنی evolve ہوتے ہیں الیکشن evolution ہوا ہم سب اور یہ سارے اندری باہر دیکھتی ہے تا کہ ہم خود کو بچا سکے اور اسی کے قارن ہم evolve اب آیا stage 3 جس پہ ابھی ہم ہیں evolution ہو گیا evolution ہو گیا ہم نے پڑھ لیا چارلز ڈاروین نے بھی بتا دیا اب سمیں ہے revolution کا what does this revolution makes یہ پانچوں senses جو باہر کی پر دیکھتے ہیں اب ہمیں ان sense کے بھی پرے جانا ہے single sense کے organism سے ہم آج five senses organism بنیں اب سمیں آگیا ہے human species extra sensory perception کرنے لگے وہ bliss یانند مہکوش کے بھی پرے چلی جائے evolution میں ہم پرکتی کی ویدشالہ میں تھے in the laboratory of nature اب ہم آتما کی ویدشال آنے جائے اور ان سارے پرشنوں کے اتر ڈھونے جو ہم نے چوبیس پرشن آپ کو بتایا تھے کیا aliens ہوتے میرا nature ایسا کیوں ہے مجھے گصہ کیوں آتا ہے جلدی آتما کی ویدشال evolution کی دوران جتنے ویدشال ہوا انہوں نے law of nature study کیا پر revolution میں جو ویدشال انہوں نے law of brahman study کیا consciousness کے laws کیا نیچر کی نہیں اس چیتنہ کے laws کیا ہیں جس سے ہم سب بنے ہیں نیچر بھی تو اسی سے بنائے تو evolution کے دوران بیگیانکوں نے law of nature پڑھے پر then کچھ بیگیانکوں نے law of consciousness پڑھا اور ان کو یہ سمجھ میں آیا کہ جب میں law of consciousness پڑھتا ہوں تو یہ پورا جو evolution ہوا ہے میرا میں اس کو counter کر کے اس energy تک واپس پہنچ سکتا ہوں جس energy سے میں آیا counter evolution کر سکتا ہوں پراتی پرسو کر سکتا ہوں میں اس پوری energy کی طاقت اپنے اندر لا سکتا ہوں یہ پوری بھرمانڈی شکتیاں میں واپس پرابت کر سکتا ہوں میں پورے بھرمانڈ سے connected ہو سکتا ہوں پہلے کوئی یہ بات سمجھتا نہیں تھا جب کہی جاتی تھی پر جب سے internet آیا ہے لوگ سمجھ پاتے ہیں کیسے آپ سب سے connect ہو سکتا ہوں کیسے یہاں سے ایک بٹن دبا کے امریکہ میں چیزیں بدلی جا سکتی اگر یہاں سے ایک بٹن دبا کے امریکہ میں چیزیں بدلی جا سکتی تو مارکس گرہ پہ بھی بدلی جا سکتی اگر میں پوری دنیا سے یہاں بیٹھ کے connected ہو سکتا ہوں تو میں پورے بھرمانڈ سے connected ہو سکتا میں ایک آکار ہو سکتا ہوں پرتی پرسف اس پوری یونیورس کی انرجیز کو میں خود سے جوڑ سکتا ہوں سوامی بیوک نے کہا اب جو گول ہے وہ بدل گیا ہے اب سروائیول یا دو وقت کی روٹی کا گول نہیں ہے جو لوگ یہاں کلاس اٹین کر رہے ہیں ان کے جیون کا مول رکش دو وقت کی روٹی مل جائے اور میں زندہ رہ لوں یہ نہیں ہوگا تب ہی آپ لوگ یہاں سمی دے رہے ہیں this cannot be the objective of life two times meal and our survival وہ گئے زمان ہے سوامی بیہ کناند کہتے the goal the goal is to manifest this divinity within اب لکش یہ اب لکش یہ ہے کہ میرے اندر جو supreme potential ہے extreme potential ہے اس کو میں manifest کروں کیسے by controlling internal nature اب ہی تک میں external nature کو control کرنے کی سوچ رہا اب سمیں آ گیا ہے کہ میں internal nature control کروں سوامی جی آگے کہتے do it either by work worship اور mental discipline کیسے بھی کروں میں اپنے inner being کو evolve کرنے کے لئے یا work کروں کارم یوگ کروں worship کروں اپاس نا یوگ کروں mental discipline اپاس نا یوگ یا ہم جوڑیں wisdom کروں گیان یوگ اور یا پھر یہ تینوں کروں تاکہ میں ہر پرکار کے بھے سے مکت ہو سکوں میں اس اپار ارجاؤں کو اپنے اندر کیم کر سکوں اور اس سب پراب کر سکوں جس کے میں یوگ ہوں سوامی جی آگے جاتا ہے یہ یوگ تا تی جس کے کارن ہم نے باقی پشو کو پیچھے چھوڑ دیا ہم homo sapiens ہوگئے وہ دیمان منشی ہوگئے پر اگر یہی سکلز کو پکڑ کے بیٹھے رہے تو اب ہمیں یہ آگے نہیں لے جانے یہ revolution کی طرف نہیں لے جا artificial intelligence case human intelligence میں ابھی بہت سنبھاؤنا ہے باقی ہے human intelligence اور evolve ہو اور جن skill sets سے ہم یہاں تک آئے ہیں five senses and this buddhi اس کو ہم introvert کریں تاکہ اپنے اندر جا کے ان سارے اتروں کو ڈھونڈے ہیں تو involution تھا existence of seed of divinity evolution تھا expression of diversity جب وہ seed diversified ہو کے پوری دنیا بن revolution is experience of unity in diversity اس سب بیجو کے بہیتر اندر وہ ایک کیا چیز ہے جو سب کے اندر ہے اس visible بھرانتی آبھاسک diversity کے پرے کیا کوئی ایک واسطوک سمانتا ہے ہے one without the second ہے کیونکہ ہم سب نکلے تو ایک ہی پنج تھے یہی جاننا کرانتی ہے اور اس جاننے کو ہی سنسکرت میں وید کہتے ہیں لگ بھگ پانچ ہزار سال پہلے اس دھرتی پر ایسے کچھ بیگیانک ہوئے جنہوں نے وہ جو چوبیس پرشن ہم نے آپ سے پہلے پوچھے تھے ان پر بڑا منن کیا ان پر پرشن کیے ان پر پریوک کیے پراکرتک نیموں کو جانا آتمک نیموں کو جانا پتہ لگایا کہ یہ پوری یونیورس یہ ٹائم سپیس میٹر یہ کیسے انشاشت رہتے ہیں ان ویگیانکوں کو انہوں نے اپنی گہری انسائٹ اور ریسرچ سے دے سو آرڈر 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 انہوں نے آرڈر آرڈر دیکھا اپنی گہن تندرشتی کون سے دے کھوٹ سی آرڈر 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 انہی ویگیانکوں کو رشی کہا گیا رشی یتی ایتی رشی one who saw the order of the universe رشی یتی جس نے دیکھا انہوں نے سویم دیکھا میں کون ہوں اترتے چلے گئے انہوں نے سوکش مطم ترنگوں کو دیکھا جس سے وہ خود بنے ہے and when I say دیکھا I mean دیکھا no metaphor they saw not by this eyes gyana chakshin کیونکہ اپنی پانچوں اندریوں کو انہوں نے اندر کر لیا in their deepest orders of meditation جن کو یہ عجیب لگتا ہے ایسے کیسے ہو سکتا آنگ بن کر کے کیسے دیکھ سکتا ہے کسی ماں سے پوچھے جب بیٹی دکھی ہوتی ہو تو آنگ آنگ بن سیم کرتے ہیں کسی جیس پہ تو آپ دیکھتے ہیں رشیو نے گیان چکشو سے اتر کے دیکھا ان سوکشمت ترنگوں کو دیکھا جس سے ساری سٹرشٹی بنی اس کے بعد انہوں نے آنکھیں کھول کے جگت کو دیکھا تب انہوں نے پایا جن ترنگوں سے وہ بنے اسی ترنگ سے جگت بنا ہے انہوں نے کہا سب کچھ گتھا ہوا ہے ایک ہی ترنگ ہے ترنگ vibrations ہیں انہی ترنگوں کو منتر کہا جاتا ہے منتر اور رشیوں کو منتر درست منتر اور دوز vibrations جس سے آپ اس یونیورس سے کلیک کریں جب آپ اوم چاند کرتے اوم منتر تاب وہ وائی بری شن چاند کرتے ہیں جو سراجن میں پہلے پہل involution کے سمج آپ اپنے پرکھوں سے ملتے آپ اسی لے پہ وائی بری کرتے بھگوط گیتہ ادھیا ساتھ شلوک ساتھ کرشن کہتے ہیں سب کچھ موتیوں کی طرح مجھ میں ہی گتھا ہوا ہے میں ہی تو سٹرنگ ہوں کرشن کہتے ہیں جس میں سب گتھے جگت پتھر چر اچر سب مجھ میں گتھا ہے اور پھر آتی ہے سٹرنگ تھیوری جو کہتی ہے سبھی کچھ تو vibrations ہیں پانچ ہزار سال پہلے ان منیشیوں نے ان ویجیانکوں نے ان vibrations کو دیکھا وہ جو آج ویجیانک دیکھ رہے ہیں اپنے extreme microscope ہے کی ایٹم بھی vibration سے بنے ہیں وہ vibration اگر آج کے ویجیانک دیکھ پا رہے ہیں وہ انہوں نے دیکھ ہے اور انہوں نے ایسے sound create کی جو اسی vibrations پہ vibrate ہو من درست تو رشی سبت درست کہلا ہے وہ ویجیانک بھارت میں رشی کہلا ہے سبت درست من بند ردست انہوں نے دیکھی ان strings کو پھر جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے کیا دیکھا ہے کیسے آپ نے پوری involution کی جرنی آگ بن کر کے دیکھ لیتے کیسے کر لیتے اور کیا دیکھا آپ نے یہ سب سے کیا جانا آپ تب جو جو شبد ان کے موں سے نکلے انہی شبدوں کو منتر کہتے رشی منتر درست منتر وہ vibrations وہ ترنگیں جو ہمیش سموچ استعتو سے جوڑتی ہیں استعتو کی ترنگیں ہیں منتر انہوں نے جو کہا وہ منتر کہلا ہے ان ویگیانکوں نے پوچھا لوگوں نے کیا دیکھا آپ نے سٹوڈنٹ نے پوچھا ان کے کیا دیکھا آپ نے ایکسائیٹڈ ہو کے سٹوڈنٹ نے پوچھا تو رشیو نے کہا ان ویگیانکوں نے کہا پرگیانم بھرم اتنا بریف میں کوئی کہہ سکتا ہے اتنا بریف میں دو شبد میں کہہ دیا سکتا رشیو نے کہا consciousness is absolute پرگیانم بھرم consciousness ہی بھرم ہے ایترے اپنشت 3.1 and 2.3 اس کو کہا گیا لکشن وات means statement of eternal truth رشیو نے ایک شبد دو شبد بولے بات ختم کی کوئی بارت نہیں کوئی لمبی بات نہیں کیا دیکھا آپ نے پرگیانم بھرم یہ ہے لکشن وات statement of eternal truth سب کچھ consciousness ہے consciousness ہی بھرم ہے all pervading consciousness مدھ پردیش میں جو آدھی شنکر کا ایک بہت لمبی مورتی لوکارپت ہوئی ہے ایک آتم دھام جس کا نام ہے اس ایک آتم دھام کا punch line بھی یہ ہے پرگیانم بھرم all pervading consciousness ہم سب ایک ہیں رشیوں نے کہا سب ایک سنا سٹوڈنٹس نے لکشن واقعوں کو گوھر سے سنا ٹھیک ہے یہ سب یہ سب بھرم مان لیا سٹوڈنٹ نے کہا پھر میں کون ہوں تبرشیوں نے دوسرا مہا واقع کہا تت تم اسی تم بھی وہی بھرم ہو اب یہ بڑا چکت کرنے والا تھا یہ بڑی چکت کرنے والی بات تھی بڑی گھوشنہ تھی کیوں بڑی گھوشنہ تھی جب سوامی جی گئے شکاگو میں بول لیں تو بہت سارے لوگ ان سے پہلے بول رہے یو آر سینرز آڈینس کو بول رہے یو آر سینرز تم پاپی ہو تمہیں سورگ سے فیک دیا گیا ہے تمہارے پاپ کے کار اور یہاں سوامی جی ان ویگیانکوں کے ڈیسینڈنٹ وہ تو کچھ اور ہی کہنے آئے وہ تو اس وید باک کی گھوشنہ کرنے آئے تھے جو رشیوں نے کہی تھی اور وہ وید باک کی کیا تھا یہ رشیوں نے کہا تھا شرون تی وشوہ امرت سے پترہ شرون تی وشوہ listen whole world you are eternal beings امرت کے پتر ہوتو امرت کبھی نہیں ختم ہونے والے کان کھول کے سنو شرون تی وشوہ امرت سے پترہ آپ امرت کے پتر listen whole world swamiji dahade وا and then he said there is only one sin that is calling others a sinner then swamiji said i will not insult you by calling you sinners statement of instruction وہ statement of truth تھا وہ تو fact ہے یہ instruction تتو مسی تم وہی ہو کتنی کرانتی کاری بات پانچ ہزار سال پہلے کہہ رہے سب کچھ بھرم ہے اور تم بھی بھرم ہو مطلعہ بھرم کہیں آسمان میں نہیں چھپا کوئی بڑی بڑی داڑی والا سفید رنگ کے بال والا دنیا نہیں چلا رہا وہ یہیں ہے یہاں ہے مجھ میں ہے اور تم میں بھی ہے ہم سب میں ہیں اور شاہد صحیح شب وہ میں بھی ہوں وہ تم بھی ہو بس ہم بھولے ہوئے اپنے سروب یہ سن کے شش چکت ہوگئے پانچ ہزار سال پہلے جب دنیا قبیلائی سماج میں تھی جب دنیا پتھروں میں جب دنیا مورتیوں میں وہی کیول شردہ رکھتی تھی اس سمیں اس سمیں کے ویگیانکوں نے کہا اس مورتی میں بھی ایشور ہے تم میں بھی ایشور ہے اس میں بھی ایشور ہے سب میں ایشور ہے ہم سب ایشور ہی ہیں پر ہم بھولے ہوئے ایشور ہیں جو خود کو بھول گئے یہ سن کے سٹوڈنٹ چکت تھے شرون ہو چکا تھا اب باری تھی منن کی خوب ایکسپیریمنٹ کس واقع پہ تت تم اسی تم وہی ہو اس کا مطلب میں اور میرے سامنے جو گلاس رکھا ایک ہوں اس کا مطلب میں اور یہ موبائل ایک ہوں میں اور وہ پتھر ایک ہوں حالانکہ سٹرنگ تھیوری آج کہے وہی رہی ہے ٹھیک ہے پر پانچ ہزار سال پہل بڑا مشکل رہا ہوگا پھر کچھ بدھیارتی پروین تھے وہ لوٹ کے آئے گروہ کے پاس ان آشربوں میں جہاں کوئی تقنیق نہیں تھے کوئی گیجٹ نہیں تھے ان کٹیاؤں میں جائیں سٹرسٹی میں پہلی بار یہ کہا گیا کہ ہم سب برمہ ہیں وہ آپس آئے اچھا اس سمیں یہ بات کہیں نہیں ہو رہی ہے دنیا میں یہ کیول بھارت کی زمین پہ ہو رہی ہے یہ کہیں نہیں ہو رہی بات ابھی ہم جو بات کر رہے ہیں لگ بھگ تین ہزار بی سی کی بات چل رہی ہے ششو واپس آئے گروہ کی کٹیہ میں اور پھر ان میں سے کچھ ششو نے ڈیکلیئر کیا اور مسکرا کے گروہ کی چڑھنوں میں اٹھ گئے میں نے جان لیا آپ صحیح کہہ رہے تھے اس کو نام دیا دیکھو اپدیش واق کیا بہت الگ وہ تو گروہ نے کہا تت مسی تم ہو آکے اس نے کہا میں نے دیکھ جو آپ نے کہا تھا میں نے دیکھ اپنی آنکھوں سے دیکھ میں سمجھ گیا statement of realization statement of realization roar of tigers انہوں دہار لگائی ساری دنیا کو بتانے کے لیے جیسے کسی کچھ مل گیا ہو ایسی liberty نہ مجھے کبھی مارا جا سکتا ہے نہ میں کبھی جن میں لیتا ہوں نہ مجھ سے کچھ چھیانا چھینا جا سکتا ہے نہ ہی میرا کچھ ہے ہی ایسی ندرتہ ایسی freedom وہ ناچ اٹھے مندک اپنی شر منتر دو ایم آت مہا بھرمی پر گروہ نے کہا یہ ٹھیک ہے یہ انوبہ واقع ہے تمہارا تمہارے انوبہ سے پیدا ہوا ہے now go and practice it جان گئے تم realize کر لیا go and live it اب practice کرو ندی دی آسنم اور واپس آکے مجھے بتاؤ اس realization پہ اب practice کرو تو اب سارے student گئے بھارت بھر میں پھیلے they started living it سوامی جی اپنی speeches میں بتاتے ہیں پراشین بھارت میں ایسا ہوا بھی even medieval age تک ایسا ہوا ہم نے پہلے بھی شاید کہا آپ کو کہ مغلوں کے زمانے میں ایک رشی کو جب کسی کارن وش سزا دی گئی تو رشی کو جب تلوار سے کٹا گیا تو رشی کے ہنتیم شبدت ہے تو بھی وہی ہے اور یہ expired look at it even in the most difficult moment of life there was no confusion پھر مسکر آکے چل دی پھر یہ شش واپس گرو کے پاس نیردیاسن کر کے شرون ہو چکا تھا منن ہوا نیردیاسن اب انہوں نے آکے رشی واپس ڈیکلیئر کیا شش اہم برمہ آسمی آئی ایم برمہ اب انہوں نے یہ نہیں کہا آئیم آتما برمہ انہوں کہا آئیم برمہ میں ہی برمہ ہوں اس کو کہا گیا انو سادھنا واق جو سادھنا ہو گیا یہ برمہ بردکارن ایوپنشد 1.4.10 statement of conviction آم برمہ آسمی جو جیو ہے وہی جگت ہے اور وہی جگیش یتھا پندے تتھا برمہ انہوں نے گھوشنا کر دی امرت اسے پترہ انہی چاروں کہا جاتا ہے مہا واقع یہی سمری ہے یہی سب کچھ ہے اور سندر بات بھارتی اگرنتوں کی یہی ہے یہ ایسے ہی چالو ہم نے بھی شروع میں ہی آپ کو سمری بتا دی پرپز یہ ہے گیتا بھی چیپٹر ٹو گیتا کی سمری ہے پڑھ لی جی آگے پڑھنے کی پڑھنے 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 کی ضرورتی نہیں ہے وہ تو الابریشن ہے آپ لوگ یاد و یوگ سوت جو پہلا چیپٹر ہے بس اس میں سب کچھ بتا دی آگے پڑھنے کی ضرورتی نہیں ہے پہلے ہی بتا دیا یہ چار ہیں اگر جی سکتے ہیں تو یہ سیشن بھی اٹین کرنا ہو پہلا is جیسے ہم نے کہا لکشن واقع ہے ہم کوٹنگ ایتری اپنشت پہلے لکشن واقع ہم کوٹنگ اپنشت ہم کوٹنگ اپنشت ہم اپنشت کیا کہتے ہیں اپنشت اس میں بھرمان میں بھرمان یہ بھرمان یہ اندرہ یہ بھرمہ ہے یہ اندرہ یہ پرجاپتی ہے یہ سارے بھرمان ہے اور یہ پنچ مہمہ ہے all the small creatures and other seeds of creation egg bond wound bond sweat bond اور یہ سب ہیں جو اندے سے پیدا ہوئے جو گرب سے پیدا ہوتے ہیں جو پسینے سے پیدا ہوتے ہیں جو دھرتی سے پیدا ہوتے ہیں سارے پیڑ گھوڑے مویشی منوش ہاتھی and all the breathing things اور جتنی چیزیں سانس لے رہی ہیں یہاں اور وہاں ہر جگہ and the moving and the flying جتنی چیزیں move کر رہی ہیں اور آگے سننے اور immovable اور جو move نہیں بھی کر رہی ہیں all these are guided by consciousness یہ سبھی چیتنے سے guided ہے and are supported by consciousness یہ سبھی چیتنے سے supported ہے the universe has consciousness as its guide consciousness is the basis of all consciousness is بھرمن یہ سب consciousness ہے کلپنا کیجئے اسی لئے رشیو نے کہا پرگیانم بھرمن سب کچھ consciousness ہے کوئی وچار کی بات ہی نہیں یہ ست ہے یہ وچار نہیں ہے یہ fact ہے دھیرے دھیرے ویجیان اب اس بات پہ آ رہا ہے اس سمیں دنیا کے باقی حصوں میں آج تک جاندوروں کو انگلیش میں it کہا جاتا ہے بہت سمیں تک مانتے رہے جاندور میں جیون ہی نہیں پھر اپدیش واقع اپدیش واقع تک مسی جو کہا ہے I am quoting چاندو بیوک نشد that which is the subtlest of all is the self of all this جو سب سے سکش مطل ہے it is the truth وہی سکتے ہے it is the self وہی تم ہو اب ایک اور دھیان دیجئے he is the self نہیں بنا she is self نہیں بولا تت بولا it gender باعث نہیں ہے آتما نہ پوروش ہے نہ استری ہے that thou art وہ تم ہو او سویت کی تو چاندو کی اپنی شر کہتا ہے پڑھیں گے ہم یہ سارے اپنی شر آج تو کیول جھا کی ہے اس کے بعد آتا ہے آتا ہے آتا ہے آتا ہے آتا ہے آم آتما جب وہ آکے ودھیارتی گوشت کرتا ہے اور انت میں اہم بھرمہ سمی آم بھرمہ سمی آنو سادھنا آتا ہے وردکار نے اپنی شک کہتا ہے this self is indeed بھرمہ in the beginning میں بھرمہ ہی ہوں it knew only itself as I am بھرمہ اس نے سویم کو بھرمہ کے روپ میں ہی جانا ہے therefore it became all اور یہی سب بنا ہے سب اسی سے بنا ہے as many animals serve a man so does each man serve the gods even if one animal is taken away it causes anguish which should one say to many animals therefore if it is not like by them that man should know this I am brahman because all this میں بھرم ہوں because یہ سب بھرمہ ہے so the point is ایک ایک کر کے اس طرح سے بدھارتیوں evolved they got evolved اب ریشیوں نے ان اتتم ادھکاریوں ان کو کیا کہا گیا یہ اتتم ادھکاری ہیں اتتم ادھکاری جو سمجھ گئے بات eligible students ان کو یہ جو جیان تھا یہ الگ الگ جگہ دیا اب دھیان سے پھر دھیان دیجئے eligible students کا تاتپر جنم سے نہیں ہے جاتی سے نہیں ہے سمجھ کی eligibility سے ہے تو یہ بعد میں اس کا کالان تر میں ارت بدل گیا eligibility گیا تو ان scientists انہیں اپنے research associates کو الگ الگ جگہ classes پڑھائی تھوڑا یہ پڑھائی تھوڑا وہاں بڑا سے لبستہ اور یہ oral tradition سے صدیوں چلتا گرو سکھش پر کچھ مس نہیں ہوا کچھ بھی مس نہیں صدیوں یہ چلتا اس کے کالان تر میں ہزاروں سالوں بار ایک مچھوارن تھا ایک مچھوارن تھی مچھلیاں پکڑتی تھی ندی میں لوگوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتی تھی اس کا ایک بیٹا تھا اس کا نام تھا وہ ایسا پرمین ہوا ایسا یگ کی نکلا کہ اس نے سوچا کہ یہ جو اتنے صدیوں سے ہزاروں سالوں چل رہی ہے الگ الگ جگہ اتنی ساری تری ان کو اگھٹا کیا جائے کوئی بھی سوچتا ہم لوگ بھی سوچ تے پس سب سے پہلے اس نے کیا سب چیزوں سسٹیمیٹک سسٹیمیٹک کمپائلیشن ساری ڈسٹیبیوٹی ٹیچنگز جتی تھی ان چاروں مہا باقیوں کی ڈسٹیبیوٹی ٹیچنگز وہ مہا باقی کو جیون میں اتارنے کے لئے ان کو سسٹیمیٹک فارم میں رگ لیے وید اپدیش اور کرم کا دھیان رکھتے کرم means sequence of teaching اپدیش means کس طرح سے پڑھائے گیا way of teaching وید میں content of teaching content way of teaching sequencing اس سب آدھار پہ اس نے compile کرتے اسی لئے اس کا نام پڑ گیا compiler of وید جلدی سے نام لکھ دیجئے اس کا کیونکہ آپ سب جانتے ہیں جیسے سوامی ویقانن کہہ رہے تھے کہ sinners کہ میں توہین نہیں کرنا چاہتا تو ان کا نام لے ہم اس batch کی توہین نہیں کرنا چاہتے آپ اچھے سے جانتے ہیں کن کی بات کر رہے کون تھا جس نے سارے ویدوں کو compile کر بہت سندر بہت دھنیوار اس ویقتی کا نام اسی دن سے پڑ گیا وید کا compiler وید ویاس وید ویاس نے compile کر چتنے رشیوں باتیں کہیں poetical تھی یا گدے میں تھی اس آدھار پہ انہیں باٹ تھی جو poetical تھی poem کے form میں تھی پد تھے اس کو کہا گیا رگ وید praise رگ means praise poem سے آپ کسی کی تعریف کر اور رگ وید میں اس ساری teaching سیں جس کو پڑھ کے پراجیانم بھرم پہلا مہا واقع تک پہنچ جائے گا تو رگ وید کا عدیش کیا ہے پراجیانم بھرم پہ تیار کر لیں بیٹی کو ٹھیک جو پراؤز میں گد میں اس کو یجور وید میں کمپائل کر دیا اور یہ جب آپ پورا اس کے سارا سمجھ لیں گے یہ مہا واقع تک آپ پہنچ جائیں دیکھیں مہا واقع ہی پھر ڈیوائیڈ ہوتے جا رہے پراجیانم بھرم رگوید اہم بھرم آسمی سمجھنا ہے جاننا ہے اتار نا یجور وید چتنے گیت کے فارم میں تھے سام وید سونگ اس سے کہاں پہنچیں گے کون سا اس کا مہا واقع ہے تت و مسی اور جہاں رشیو میں مشرط بات پہنچیں تھوڑی پویم بھی تھی تھوڑی پروس بھی تھی تھوڑا سونگ بھی تھا جہاں تینوں لکشن تھے اس کو کہا اتھر و ارث و آن carrying all the meanings اتھر و و اور اس کا آدھار واقع احم آتما بھرم چاروں مہا واقع چار و و مہا واقع تو ہیڈنگ ہو گئی اب ان کو جاننے کے لئے وید آ گئے دھنے ہو وید ویاس مل کے پرنام کریں انہیں اب جب یہ گروہ شش پرمپرا یہ جو وید سنکلت ہو گئے پھر سے گروہ شش پرمپرا چلی اور بہت صدیوں تک یہ چلتی رہی تو الگ لگ جگہ پڑھایا جاتا تھا تو دو طریقے سے پڑھانے میں ویبھاج دو بھید بنے ایک کو کہیں کرم بھید کرم بھید مطلب difference in the sequence of mantras کسی رشی نے کسی گروہ کو یہ لگا کہ اس mantr کو پہلے پڑھا ہے اس کو سمجھ میں اچھا ہے تو mantrوں کے sequence سٹوڈنٹ کی ریکوارمنٹ کے دوسار اس کو کہا گیا کرم بھید سبابی کے ٹیچر کی لیبرٹی کرم بھید دوسرا پاٹ بھید difference in content کچھ رشیوں نے انبھا بھی جوڑے اپنے ٹھیک کئی لوگ کا explanation کا طریقہ الگ تھا مندر وہ ہی ہیں پر explain الگ طرح سے کی پاٹ بھید sequencing بدل گیا کرم بھید اس کارن catering to the requirements of the seekers 1180 وید شاکھائیں بن تھوڑا 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 انتر مکتی کا اپنشد اس کی سنکھیا بتاتا رگ وید میں 21 وید شاکھائیں یجور وید کی 109 وید شاکھائیں سام وید کو پڑھانے کے 1000 طریق 1000 وید شاکھائیں اور اثر وید کی 50 وید شاکھائیں اس سے وید شاکھائیں اب یہ جو compilation کیا ہر وید کو تو اتنا سیکوینشل اور سسٹیمیٹک کیا کی ویدوں کو چار بھاگ میں دیکھا گیا سہیتا بھرامن ارنیک اور اپنشد سہیتا بھرامن ارنیک اپنشد وید ویاس پرکان پندی انہوں نے یہ دیکھا کی جو منطر ان کو ایک ساتھ سیکوینش کر دیا جانا چاہیے تو اس کو جاں منطر ایک ساتھ سیکوینش کی اس کا نام دیا سہیتا سما حراتی ایتی سہیتا something that is collected all منطر are collected together یہ جو منطر تھے یہ nature سے connected تھے ہم نے پہلے ہی آپ کو کہا جب انہوں nature کو جانا تو منطر آئے اس پوری شرسٹی سے connected تھے تو منطر ہر منطر ایک universal order کو reveal کر دا ایک particular aspect of universe اگنی جل وائیو تو اسی کارن منطر کے دیوتا ہوئے وائیو دیوتا اگنی دیوتا تاکہ آپ جب منطر کا جاب کرے تو آپ اور focused ہو جائیں they are called دیوتا تو ہر منطر کا دیوتا ہوا وہ منطر کس particular universal order کو explain کر رہا اس حساب سے دیوتا دیو مطلب جو دیتا ہے what aspect of universe we would like to manifest in self دین لینے کا مطلب میں شرشتی کا کون سا aspect اپنے اندر لانا چاہتا what aspect of this universe میں خود میں لانا چاہتا جیسے اگر مجھے اگنی سی درڑتا چاہیے اگر مجھے پرتوی سی درڑتا چاہیے یا جل سی شیطلتا چاہیے یا اگنی سی پرچندتا چاہیے یا وائیو کا ویگ چاہیے یا آکاش سی شانتی چاہیے تو جو ہم چاہتے ہیں وہ aspects of the universe manifest ہو تو جب ہم منطر کسی particular aspect کو کرتے ہیں تو وہ aspect شرسٹی کا ہمارے ویکتیتو میں جھلت نہیں لگتا پرتوی کی درڑتا آتی اگنی کی پرچندتا آتی وائیو کا ویگ ہم چاہتے ہے کہ various aspects of universe ہم میں manifest ہو اور ہم شکت شالی بنے یہی سے بہو دیوتا کی پرارم بہوا کئی دیوتا بنتے اب یہ جو دیوتا تھے جن کو میں انووک کرتا تھا تاکہ میں اس کائنات کی بیسٹ بیسٹ گنوں کو لے سکتا اسی طرح کے دیوتاؤں کی پھر اور یہ دیوتا ایکسٹرنل ورلڈ میں بھی سمپندتہ کے لیے پوجے جانے لگ تو یہ ہوا سہیتہ منتر compiled ہو گئے منتر سے ہی دیوتا آئے چی آگے بڑھے یہ آپ کہیں دیوتا سے منتر آئے دونوں بات ایک آپ کون سی quality خود میں لانا چاہتے ویسے منتر آگے بڑھے سیکنڈ is بھرمان how that منتر can be used to perform a ritual اس منتر کو کیسے بولا ہے کیسے ritual perform there has to be a rhythm of it a way of it اس کو بھرمان کہا جائے کیسے اس منتر کو اچھی طریقے سے بولا جائے کیونکہ ساری universe vibration منتروں کی شکتی universal آپ نے پڑھا ہوگا physics dipunctional frequency اگر جب بھی فوج جاتی ہے پل پیسے فوج قدم توڑ کے جاتی ہے کیونکہ جاتے ہے تو ایک destructive frequency بنتی ہے اس سے پل میں crack آ سکتا ہے so frequencies سب کچھ اسی سے بڑھا تیس رائز اور نیا اب now how that منترہ can be used for deeper meditation اب اس منتر پہ میں meditate کیسے کر سکتا کتنا سوچا انہوں گئے اپاسنا کیسے کروں میں اس منتر کی what is the method to meditate on that fine on انت انت تھا اوپ نشد deepest philosophy behind these منتر ان کا درش pure knowledge absolute knowledge about جیو جگت اور جگدیش منتروں کا گوڑہار تتو ویچار یہ last میں لکھا یہ last میں آیا جب آپ منتر سمجھ گئے کیسے بولنا ہے جان دے کیسے اس پہ اپاس نہ کرنی جان دے دھیرے دھیرے یہ later revolve ہوئے کارن منش پریپک کو ہوتا گیا اور منش میں سماج پریپک ہوئی تو شروع سہی پریپک سماج پریپک کو ہوا وہ تیار ہوا اپنشت کو سمجھنے کے میں یہ انسانی مستقش کے وکاس کا بھی پرتیق ہے last and the most elevated portion of ویدہ یہ last میں اسی لیے بھی اسے ویدہ انت کہتے ہیں ویدانت یہ سمری کہہ سکتے ہیں ہاں ویدوں گوڑار اسی لیے بھی نے ویدانت کہتے ہیں ہر تو تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ سہیتہ اور بھرامن کرم کاند اور یہ کن پرشارت سے جڑے ہوئے ہیں ارث اور کام وید میں آپ کو ایسی رچائیں ملیں گی کہ میری گائے دودھ نہیں دے رہی ہے تو لوگوں نے اپنی بہت اچھائیں بھی پوری کی اس کے لیے بھی پریرد ہوئے شکتیوں دھرم اپاسنا میڈیٹیشن تیسرا پرشار دھرم اس سے سمبندت ہے اور جہاں گیان پرکٹ ہوتا ہے تو اپاسنا کانڈ اپاسنا یوگ بن جاتا ہے اپ نشد یہ گیان کانڈ ہے موکش پرشارت سے سمبند ہے اور جیسے گیان پرسارت ہوتا ہے یہ گیان یوگ بن جاتا ہے اگر آپ کو کرم یوگ اپاسنا یوگ یوگ جاننا ہے ویدان سیریز سات آٹھ اور دس کرم شہ سنے اگر آپ کو سہیتہ بھرہم ارنی اپنی شد اور شاستروں پر جاننا ہے ویدان سیریز تین سنے اب جب ویدویاس نے سب کمپائل کر لیا یاد جب رشیوں نے دب دیکھا تھا تو ششو نے پوچھا کیا دیکھا آپ نے بتائی ہے تو ویدویاس نے تین گھوشنائیں کی ہم سب کے لیے آپ کے ہمارے لیے پورے ویدوں کو کمپائل کرنے کے بعد سارا گیان شاستروں کو کمپائل کرنے کے بعد مہابھارت کو کمپائل کرنے کے بعد پرانوں کو کمپائل کرنے کے بعد ویدویاس نے تین بات تھی پہلا summary of all according to ویدویاس ہمارے سماج کے لیے دھرم و رکشت ہی رکشت ہے اگر آپ دھرم کی رکشا کریں گے تو دھرم آپ کی رکشا کریں مہابھارت میں اللہ کھ آتا ہے you protect the dharma of the body body will protect you back you protect the dharma of the society will protect you back you protect the dharma of climate climate will protect you back دوسرا شرویت آم دھرم سر وصفم شرویت آم دھرم سر وصفم گوھر سے سنو سارے دھرموں کا جو سار ہے میں کہہ رہا شرویت آم دھرم سار وصف شرویت سنو اور جیون میں لاغو کرو کہہ رہے کیا ہے کیا ہے سار آتمن پرتکولانی پریشان نہ سما چلے whatever you do not want for yourself don't do it to others very profound آپ نے اس کو بائبل میں بہت بار سنا ہوگا کہ جو وہوار آپ کو خود کے ساتھ پسند نہیں ہے وہ وہوار آپ کسی دوسرے کے ساتھ مت دوسرے آپ دیکھ یہ کتنے پہلے ویدویات آتمن پرتکولانی پریشان نہ سما چھرے جو آپ کو خود کے ساتھ پسند نہیں ہے وہ آپ کسی کے ساتھ مت کریے ویدویات نے اگلی بات کہی اور شاید یہ سارے دھنوں کا ساتھ تیسری بات ستیم ود دھرم مچ جیون کو اچھے سے جینا ہے تو کیا کہیے ستی بولیے اور دھرم پہ چلیے جیون آپ کا ٹھیک چلے گا ایک قوک ریکی اپ لیتے ہیں آج ہم نے اس سیشن میں کیا جانا ہم نے آپ سے چوبیس پرشن پوچھے اور ہم نے کہا کہ یہ پرشن جیو جگت ایشور سے سمبندت ہے اگر یہ پرشن آپ کے پاس ہیں تو آپ نے اتنی شد کے لیے تیار ہیں اور انہی پرشن کو پوچھتے پوچھتے انیفیشن اور ریوالیشن ہوا انیفیشن کا مطلب دیوینیٹی کا سیڈ اندر اس سیڈ میں ہی پورا ایمپرنٹ ہے پوری یونیورس اسی سیڈ میں انیفیسٹ ہوئی تو انیفیسٹ سیڈ سیڈ انیفیشن 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 سیڈ سیڈ جب یہ پورا بھرم آگے بڑھا چر جگت آگے بڑھا اور revolution اب ہم ان پانچ سینسوں سے اوپر اٹھیں اور اب ہم سو آتما نو بھوتی کریں existence of seed of divinity is called involution expression of diversity of this world is called evolution or experience of unity in diversity in everything is called revolution اور اسی کو جب رشیو نے جب ان بیجیانک نے دیکھا اسی جاننے کو وید کہا گیا انہی بیجیانی کا نام رشی رکھا گیا انہوں نے دیکھا میں کون ہوں جگت کون ہے جگدیش کون ہے اور انہوں نے پایا کہ سب کے اندر تو ایک ہی چیز ہے اور اسی string کو انہوں نے منطر کہا وہ منطر درشتہ بنے اور جو انہوں نے جب کہا اسی کو منطر کہا جب ان سے پوچھا گیا کیا دیکھا تو انہوں نے پہلا کہا کہ everything all pervading consciousness پھر ششوں نے جب کہا کہ پھر میں کون ہوں تو تتو مسی ششوں نے اس پہ منن کیا شرون کے بعد منن کیا واپس آکے انہوں نے کہا اور اس کے بعد پھر انہوں نے پھر سے اس کو نردیاسن کیا انہوں نے گوشنا کی کہ ہم لوگ sinners نہیں ہیں ہم لوگ we are no sinners we are the son اور انہوں نے یہ گوشنا سب کے سمجھ یہ گوشنا کری اور اس کے بعد ہم نے دیکھا اس گوشنا کے بعد جب اسی کو وید ویاس جی نے کالانتر میں پدھ کو رگر میں گدھ کو یجر میں گیت کو سام میں اور ان تینوں لکشنوں کو اثر وید میں کیا یہ ویدوں کا کمپائلیشن کے بات صدیوں تک جب یہ چلتا رہا تو پڑھانے کے منتروں کے کرم کو بدلنے کے کارن یا کئی بار کونٹنٹ کا delivery expression بدلنے کے کارن پاٹ بید ہوا کرم بدلنے کے کارن پرم بید اس کے کارن 1180 وید شاکھا آئی یہ ویدوں کو آپ چار پارٹ میں دیکھتے ہیں سہیتہ برہممن ارنی 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 سب کرنے کے باد دھرم رکشت سماچرے اور ست ود دھرم چل ست کہی اور دھرم پہ چلی آج کے لئے اتنی